اسلام علیکم فرنڈ اگر آپ لوگ نیوزیلینڈ کا ورک پرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کلینر ہیں یا آپ لوگ ڈرائور ہیں یا نرس ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں کسی بھی اکپیشن سے اگر آپ لوگ کوئی بھی کام جانتے ہیں تو فرنڈ آپ لوگ نیوزیلینڈ کا ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں بلکل فری میں اور یہاں پر فرنڈ آپ لوگوں کو ٹکٹ بھی فری میں ملے گا اور ریاہش بھی یہاں پر فری میں ملنے والی ہے ہائی ڈیمانڈ جوب جو ہیں فرنڈز کے بارے میں بات کریں گے کتنی سیلری آپ لوگوں کو ملتی ہے فرنڈز نیوزیلینڈ میں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کس طرح سے آپ لوگوں نے آن لائن جوب اپلائی کرنی ہے یا ہم سے اپلائی کروانی ہے اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے کرکویس ہے کہ پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ فرنڈز آپ لوگوں کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو سب سے پہلے میں فرنڈز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہائی ڈیمانڈ کون سی ہے اس ٹیم نیوزیلینڈ میں فرنڈز نرس ہو گئی ڈاکٹر ہو گئی کلینر ہو گیا اس کے بعد ڈرائیور ہو گیا اور اس طرح کی جو اور بھی مزید جوبز ہیں پلمبر وغیرہ اس طرح کی جوبز کافی ساری اویلیبل ہیں نیوزیلینڈ میں فرنڈز اگر میں بات کریں تو سیلری آپ لوگوں کو یہاں پر کم سے کم کتنی ملتی ہے تو فرنڈز یہاں پر بائیس ڈالر مطلب نیوزیلینڈ ڈالر آپ لوگوں کو سیلری ملتی ہے پر ہاور منطلی کافی اچھی انکم آپ لوگوں کو مل جاتی ہے سالانہ اگر آپ بات کریں پاکستانی کرنسی میں تو پانچ سے چھین لاکھ سے سات لاکھ آٹھ لاکھ تک بھی لوگ کماتے ہیں اچھے اکپیشنز میں ان چھوٹی جابز میں بھی فرنڈز آپ لوگوں کو اچھی سیلری ملتی ہے تو فرنڈز میں بات کروں یہاں پر آپ لوگ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی جواب اپلائے کرنے کے لئے یہاں پر فرنڈز آپ لوگ کو ایک اچھی پروفیشنل سی وی چاہیے نیوزیلینڈ فارمیٹ کے کارڈنگ چاہیے سی وی اور فرنڈز یہاں پر آپ لوگ کو ایک کور لیٹر بھی چاہیے ہوگا نیوزیلینڈ کے فارمیٹ کے مطابق وہ فرنڈز آپ لوگ ہم سے بنوا سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی سٹینڈر کی بات کروں مینز کے کور لیٹر یا سی وی کی وہ آپ لوگ کا نہیں چلنے لگا آپ یہ کام کسی پروفیشنل سے کرائیں ٹھیک ہے ہم سے بھی کرا سکتے ہیں ہماری سرویسز بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں ہم سے بھی آن لائن جاب آپ لوگ اپلائے کروا سکتے ہیں تو فرنڈز کافی اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ اس ٹریل مینز کے نیوزیلینڈ ایک بڑی کنٹری ہے یہاں پر لیبر کی شارٹیج وغیرہ رہتی ہے کرونا کی وجہ سے بھی جو مینز کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے تھے ابھی تک وہ واپس نہیں پہنچ سکے کچھ لوگ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا تو اس وجہ سے فرنڈز یہ جوز وغیرہ نیوزیلینڈ اناؤنس کرتا رہتا ہے تو فرنڈز بغیر ٹیمز آئے کیے میں آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں کمبیوٹر کی سکرین پہ وہاں پر فرنڈز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے لیے جوب فائنڈ کرنی ہے اور کس طرح سے کیا پروسس ہوگا تو چلو چلتے ہیں فرنڈز کمبیوٹر کی سکرین کی طرف میں آ چکا ہوں کمبیوٹر کی سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فرنڈز یہاں پر دیکھیں فرسٹ آپ لوگوں نے ٹائپ کار لینا ہے اگر آپ لوگ کلینر کی جوب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ انہیں کلینر ٹائپ کار لینے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ لوگ دیکھیں آہ بارہ گھنٹے پہلے جوب پوسٹ ہوئی ہے کہ مطلب نیو جوبز ہے یہ نہیں کہ کوئی پرونی جوبز ہیں یہ نیو جوبز ہیں فرنڈز یہاں پر سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نائٹ شفٹ ہو گئی اس کے بعد مطلب کہ کافی ساری کلینر کی جوبز ہے ہاؤس کیپنگی ہو گئی آہ ایک فرنڈز ہم یہ کر لیتے ہیں دیکھ لیں فرنڈز یہاں پر آپ لوگوں کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے کچھ جوبز فرنڈز یہاں پر آہ مینز کے ویزا کے لیے بھی ہوتی ہیں جیسے فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جن لوگ کے پاس وہاں پر ورک ویزا ان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ مینز کے اب جو امپلائر ہے اس کو اگر بندہ نہیں مل رہا ٹھیک ہے نیو جی لینڈ میں تو پھر وہ آپ لوگ کو بھی سپانسر اور اس کے بعد اس کے نخرے بہت ہوتے ہیں اس طرح سے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے آپ کو ہائر کرنے سے اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پبند ہو جاتے ہیں دو سال سال وہاں پر کام کرنے کے اور اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ سال دو سال یہ بندہ کہیں نہیں جا رہا میرے پاس ہی کام کرے گا تو یہ فرنڈز جو ہے بات ہوتی ہے یہاں پر فرنڈز آپ لوگ دیکھتے ہیں پارٹ ٹائم جوب بھی ہے اور کافی ساری اس طرح کی جوہب ہے یہاں پر آپ لوگ کلک کر کے اپلائے کر سکتے ہیں یہ سائٹ پر ٹھیک ہے اگر آپ لوگ خود نہیں کر سکتے یا آپ لوگ تھوڑے بہت کم پڑے لکھیں تو فرنس آپ لوگ ہماری سروسیز بھی لے سکتے ہیں ہم بھی آپ لوگ کے لیے آن لین جوہب اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنس چھوٹی سی ویڈیو تھی اس میں آپ لوگ کا اتنا خرچہ نہیں آتا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ خرچہ آتا ہے اگر آپ لوگ آن لین جوہب اپلائے کرتے ہیں ہماری فیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ ٹکٹ وغیرہ سب کچھ میں آپ کو ٹوٹل کاسٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہماری فیز بلکل فرنس تھوڑی سی ہوتی ہے ٹکٹ آپ لوگوں نے لینا ہوتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد جو آپ لوگ کی مزید اور ڈاکومنٹیشن وغیرہ پوری کرنی ہوتی ہے وہ سب کو ملا کے اتنے پیسے بنتے ہیں ویسے فرنس اگر میں بات کروں اسٹریلیا کے ورک پرمٹ کی تقریبا 35-40 لاکھا پاکستان میں آپ لوگ کو مل رہا ہے لیکن اس طرح سے آپ لوگوں کو کافی سستہ مل جائے گا سوری فرنس نیوزی لینڈ کا اسٹریلیا کہنی نیوزی لینڈ کا تو اس طرح سے فرنس آپ لوگوں کو کافی سستہ پڑ جاتا ہے فرنس اگر آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی تھی بنا کر کافی انفرمیٹیف تھی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس یوٹیپ چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بھی اس طرح کی انفرمیٹیف ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم